قلو کو چھوڑ کر ان چار لوگوں کو ہوتا ہے رات میں جاگنے کا روح نمسکار پریے درسک بندھو آپ سے نویدن ہے کہ بیڈیو کو بینہ اسکیپ کی یہ پورا جرور سریے گا دوستو جس سمیت دریو دھن نے پانڈبوں کے ساتھ میں انیائیں اور انہیں اپمانت کر کے راج سے بنچت کر دیا تھا بے بچارے پانڈب اپمان سہنے کے بعد بارہ برش بنواس اور ایک برش اگیادواس کاٹ کر جب لوٹ کر آئے تھے تو مہاراج دھرت راشتر اچھی طرح سے جانتے تھے کہ پانڈب ہمارے پتروں سے ادھک بلوان ہیں ادھک سکتی سالی ہیں میرے پتر دریو دھن نے ان سے بیر تو بنا لیا ہے اب یود میں کیا ہوگا یہی سوچ کر کے ساری ساری رات مہاراج دھرت راشتر جاگتے تھے تو ایک بار راتری میں بے اسی چنتہ میں کھوئے ہوئے تھے تو بدر نے جا کر انہیں سانتو نہ دی اور سمجھایا کہ ہے مہاراج ان چار لوگوں کو رات میں جاگنے کا روگ ہوتا ہے نمبر ایک جس کا کسی طاقتور بیقتی سے جھگڑا ہو جائے تو اس سادن ہین دربل منس کو رات میں جاگنے کی بیماری ہو جاتی ہے درشکو یدی کسی دربل بیقتی کا طاقتور سے جھگڑا ہو جائے تو وہ بیقتی ساری ساری رات بس یہی سوچ کر جاگتا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا سترو ہم پر آکرم نہ کر دے یا پھر بھے ہمارا کسی پرکار سے اہت نہ کر دے کیونکہ ہم نے اس سے سترتہ تو بنا لی ہے پرنتو اس سے سامنا کرنے کی ہم میں سامرت نہیں ہے اب کیا ہوگا کس طرح اس جھگڑے سے نکلا جائے کیونکہ ساتروں میں کہا گیا ہے کہ سترتہ اور مترتہ برابر بالوں سے کی جاتی ہے اور برابر بالوں کی جمتی بھی ہے کمجور بیقتی شکتی سالی بیقتی سے بیر کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اس لیے اچت یہ ہے کہ یدی کوئی سادن ہین درول بیقتی ہے تو بہے اپنے سے ادھک طاقتور بیقتی سے مترتہ کا ہی بھاو بنا کر رکھے دوسرے بیقتی وہ ہوتے ہیں جس کا سب کچھ ہر لیا جاتا ہے ایسے بیقتی کو بھی رات میں جاگنے کا روگ ہو جاتا ہے دوستو یدی ہماری ایک چھوٹی سی بھی چیز گم ہو جائے یا پھر کہیں کھو جائے تو ہمیں اس کے لیے بھی بڑی چنتہ ہو جاتی ہے اور جس کا سب کچھ چلا جائے بھلا اسے نید کیسے آ سکتی ہے کیونکہ جس چیز کو ہم نے محنت کر کے بنایا ہے تو ہمیں ان بستوں سے مہو ہو جاتا ہے ان میں ہماری آ سکتی بن جاتی ہے اور جس چیز میں ہماری آ سکتی ہے اس کے نہ ہونے پر ہمیں نشط روپ سے دکھ ہوتا ہے اس دکھ کے کارڑ ہمیں نید نہیں آتی ہے اور جس کا سب کچھ چلا گیا ہو اسے بھلا نید کیسے آ سکتی ہے دوستو تیسرا ہوتا ہے کامی پرس جس سے رات میں جاگنے کی بیماری ہوتی ہے جس سے باسنا کی بھونک ہوتی ہے کہتے ہیں کوا کو رات میں دکھائی نہیں دیتا اور اللو کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے اسی پرکار کامی پرس کو نہ رات میں دکھائی دیتا ہے اور نہ دن میں وہ ایک پرکار کا اندھا ہو جاتا ہے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اسے صرف باسنا ہی دکھائی دیتی ہے نہ کسی کا بھے لگتا ہے اور نہ ہی مان سممان کا خیار رہتا ہے بھی ساری ساری رات جاک کر بس باسنا کو ہی سوچتے رہتے ہیں انہیں نہ اپنے پریوار کی چنتہ رہتی ہے نہ بیعپار کی بس باسنا کی آگ میں جلتے رہتے ہیں دس کو اور چوتھا ہوتا ہے چور جسے رات میں جاگنے کا روگ ہوتا ہے چور بھی ساری ساری رات جاک کر کہ بس اسی میں لگا رہتا ہے کہ کس کا ہرنا ہے اور کیسے ہرنا ہے اگر میں سنکٹ میں فس گیا تو کس پرکار نکلوں گا ساری رات اسے نید نہیں آتی بہتو سوچتا رہتا ہے کہ کب رات ہو اور میں اپنا کام بناو دوستو کبھی کبھی تو یہ دونوں چور اور کامی پرس بہت بڑی مصیبت میں پڑنے پر ہی اپنے بیویک کا استعمال کرتے ہیں برنا تو صرف یہ من سے ہی دیکھتے ہیں اور من سے ہی سوچتے ہیں اور شریر کو کشت پہنچاتے رہتے ہیں پریے درشک بندو ان چار لوگوں کو رات میں جاگنے کا روگ ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں جرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اوسیٰ کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے سری کشنا جائے سری را دے